پاکستان تحریک انصاف کے نئے دھرنے پر پانچ دن کا خرچ 20 کروڑوں پہ تک آ سکتا ہے پرطانوی نشریاتی ادارے نے پی ٹی آئی دھرنے کے ممکنہ اخراجات سے مطالق رپورٹ جاری کی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 2014 کے اسلام آباد دھرنے میں شرکہ کی تعداد 35 سے 40 ہزار کے درمیان تھی دھرنے میں کھانے کا وندوست دیکھنے والی پی ٹی آئی رہنمہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس دھرنے کے تدائی دنوں میں صرف کھانے کا خرچ 20 لاکھ روپے یومیا تھا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھرنے کے دوران صرف سام سسٹم پر 14 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اس بار اسلام آباد مارچ اگر دھرنے میں تبدیل ہوا تو اس کے اخراجات یقینی طور پر ماضی سے زیادہ ہوں گے رپورٹ میں مارچ کی انتظامات سنبھالنے والے رہنمہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر پچاس ہزار لوگ جمع ہو گئے اور دھرنہ پانچ روز تک جاری رہا تو صرف پڑاؤ ڈالنے کا خرچہ 20 کروڑ روپے تک ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مارچ اور دھرنے کے لیے تدائی پانچ دن کے انتظامات میں محس ساؤنڈ سسٹم پر جو خرچ آ رہا ہے وہ یومیا ایک کروڑ تیہتر لاکھ بنتا ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ کسی بھی مارچ پر ہونے والے بہت سے اتراجات ایسے ہوتے ہیں جن پر عوام کی نظر کم ہی جاتی ہے جیسے جنپریٹر، جھنڈے، لیبر، ٹرانسپورٹیشن، انٹرنیٹ ڈیوائسز، ٹینٹ اور کنٹینرز